سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے یہ پاکستان الینجی لیمیٹڈ کمپنی ایک ہے جو یہ امپورٹ کرتی ہے الینجی کو اور وہ مختلف وقت میں خطوط لکھتے ہیں ایسن جی پیل کو لکھتے ہیں جو ظاہر ہے کہ استعمال کرتی ہیں یہ جو ہمارا پاور ڈیویجن ہے پیٹرولیوم ڈیویجن ہے اس کو لکھتے ہیں کہ جی آپ بتائیے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے تاکہ ہم امپورٹ کے آرڈر پلیس کریں اور یہ مختلف خطوط لکھے جاتے رہے ہیں مختلف وقت میں بہت سار ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں ان کو لکھے گئے انہوں نے ان خطوط کا بھی بروقت جواب نہیں دیا پھر جب آرڈر بھی انہوں نے پلیس کیا ہے ایسن جی پیل نے ایک خط ان کو لکھا پچیس اکتوبر دوزہ اٹھارہ کو اس کے جواب میں انہوں نے پھر کہا کہ آپ نے ہمیں بہت تاخیر سے بتایا ہے اور اس تاخیر کی وجہ سے جو الین جی کی قیمتیں ہیں وہ مارکٹ میں زیادہ ہیں اگر ہم یہ تین مہینے چار مہینے پہلے آرڈر کر دیتے تو ہمیں الین جی کی قیمت جو ہے وہ کم مل سکتی تھی اب اس طرح کی حرکتیں کر کر کے انہوں نے مختلف وقت میں جو میں آپ کو بریکپ بتا رہا تھا شاید بیچ میں میں رہ گیا کہ دس ارب کا نقصان انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں کیا دس ارب روپے کا پاکستان کے خزانے کو انہوں نے لگایا ٹھیکا پچاس ارب روپے انہوں نے جو بجلی الین جی منگوا کر سستی بنائی جا سکتی تھی اس بجلی کو فرنس آئل منگایا اس کے ذریعے بنایا پچاس ارب روپے میرے اور آپ کے بجلی کے بلوں میں ہم پر پڑا پاکستانی قوم کی جے پہ پڑا اس کے بعد انہوں نے اس سال جو اب تک الین جی منگوای ہے تاخیر سے آرڈرز کیے ہیں سینتیس ارب روپے اس سال انہوں نے ابھی تک پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے تو سینتیس ارب جمع دس ارب یہ ہو گئے سینتالیس ارب اور پچاس ارب جو ہمارے بجلی کے بلوں پر ڈالا یہ ہو گئے ستانوے ارب اور پچیس ارب روپے انہوں نے جو ہمارے الین جی کے ٹرمنلز ہیں ان کو جب استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس کے بھی چارجز دینے پڑتے ہیں اگر الین جی منگوا لیتے آپ کا ویسے نقصان کم ہوتا آپ کی بجلی سستی بنتی تھی الین جی نہیں منگوا کر بجلی مہنگی بنائی آپ نے الین جی مہنگی منگوا ہی آپ نے اور آپ کے ٹرمنلز کو آپ نے استعمال نہیں کیا تو پچیس ارب روپے آپ نے نون یوٹلائزیشن جو ٹرمنلز کی ہے اس کی مد میں ادا کیے ہیں تو ستانوے ارب اور پچیس ارب کو جمع کر رہے ہیں تو یہ ایک سو بائیس ارب روپے بنتے ہیں جو صرف ایک چھوٹے سے ایک کومن سینس کی بات ہے کہ جو سب کو پتا ہے اور اگر پتا نہ بھی ہو تو آپ کا جو دپارٹمنٹ ہے جو کمپنی ہے پاکستان الین جی وہ آپ کو لکھتی رہتی ہے بار بار خط لکھتی ہے کہ بھائی ہمیں ٹائم پہ بتاتے ہیں ہمیں بتائیں کہ آپ کو دسمبر میں کیا چاہیے آپ کو نومبر میں کیا چاہیے آپ کو آگست میں کیا چاہیے نہیں بتاتے ہیں ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ایک سو بائیس ارب روپے صرف انہوں نے اس مد میں جو ہے پاکستان کی ریاست کو پاکستان کے خزانے کو انہوں نے ٹیکہ لگا دیا ہے اب میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ چلیں علی زہدی ٹائپ وزیر یا دو چار اور ہیں نام نہیں لینا چاہتا ہوں یہ تو پیدا لینے نہیں پتا ان کو چیزوں کا سمجھ نہیں آتی ہے یہ کر سکتے ہیں حرکتیں یہ ندیم بابر تو ساری زندگی یہ کام کرتا ہے اس کا تو بزنس ہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ندیم بابر کو نہ پتا ہوگا اگر میں یہ چیزیں کروں گا تو اس سے کیا نقصان ہوگا عمر عیوب جو ہے وہ تو وزیر رہا ہے ماضی میں بھی رہا ہے وہ بڑا تیز طرح آدمی ہے علی زہدی میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اس نے بھی وہ بیٹھا با وزیر بن کے عمر عیوب اور ندیم بابر یہ دو افراد ذمہ دار ہیں پاکستان کی خزانے کو پاکستان کے عوام کو ان کی جیبوں سے ایک سو بائیس ارب روپے کا نقصان کرنے کے اور نکالنے کے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سندھ حکومت کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک ٹینڈر ہوا اور اخبار نے غلط خبر چھاپ دی غلط خبر چھاپ دی اس خبر کی بنیاد پر نیب نے خط لکھ دیا کہ جناب آئیے بتائیے جواب دیں آپ نے کیسے کیا ہے یہاں تو ایک بہینے سے شور مچا ہوا ہے کہ بھائی ایک سو بائیس ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیا انہوں نے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مجھے بتائیے کوئی نیب کا نوٹس کوئی نیب کا خط کوئی نیب کا بلاوہ کوئی نیب کی پریس لیس کسی سے جواب تلبی کسی سے نہیں ہے یا اگر میرے خلاف کوئی چھوٹی جوٹی درخواست بھی دے دے اٹھ کے ایسے میرا کوئی مخالف بھی میرا سیاسی مخالف بھی درخواست دے دے کہ سعید غنی کے جو اساسیں ہیں وہ اس کی آمدنی سے زیادہ ہیں تو اگلے دن میں نیب کے اندر کھڑا ہوں گا مجھ سے یہ پوچھ لیں گے یہ جو ایک ترمنالوجی استعمال کرتی ہے نیب کے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا جو الزام ہے یہ کیا ہے بھائی یہ ایک وزارت نے ایک وزارت نے غلط فیصلے کر کے سرکاری خزانے کو ایک سو بائیس ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے یہ ایک سو بائیس ارب روپے میرے اور آپ کے اور پاکستان کے عوام کی جیبوں سے نکل رہے ہیں اس پر کوئی سرکاری ادارہ کیوں سے نہیں پوچھتا ہے میرا یہ مطالبہ ہے کہ نیب اس پہ فوری جواب تلبی کرے نوٹس کرے اسی تیزی سے کرے جس تیزی سے یہ اپوزیشن کے خلاف کرتا ہے جس تیزی سے یہ ہر اس شخص کو بلاتا ہے جو اس نیازی حکومت کے خلاف بات کرتا ہے اسی تیزی سے کرے جس تیزی سے آصف علی زرداری کے خلاف ہوا فریال ٹالپور صاحبہ کے خلاف ہوا خرشی شاہ کے خلاف ہوا اور ہمارے بہت سارے لوگ خلاف ہوا بھائی آپ اس پہ کرو یہ جو چہیتے بنائے ہوئے نیب نے اپنے یہ جو نیب کے پیارے ہیں یہ تاثر ختم کریں اور یہ تو صرف ایک چیز ہے آٹے کی مدمے کتنے پیسے نکلے ہیں لوگوں کی جیب سے آپ کے اور میری جیب سے کتنے پیسے نکلے ہیں چینی کی مدمے کتنے پیسے نکلے ہیں چینی کی کمیشن خود بنایا تھا انہوں نے انہوں اس کی ریپورٹ آئی ہوئی ہے اس میں پتا چلا ہے کہ کیسے ہوا ہے گندم کی انہوں نے ریپورٹ لی ہے اس میں ان کے اپنے نام آتے ہیں عمران خین کا نام ہے بزدار کا نام ہے حفیش شیخ کا نام ہے حسد عمر کا نام ہے ان میں سے کسی کو نہیں پوچھتے ہیں پیٹرول کی قلت پیدا ہوئی ہمارے اس ملک میں ابھی کچھ مہینے پہلے اور پیٹرول غائبوں کیا ملی نہیں رہا تھا بغیر کسی وجہ کے ہمیشہ تو قیمتیں بڑھتی ہیں نا کہ جو اوگرہ نے تجویز کیا کہ اتنی بڑھا دو بین لوکہ میں مارکٹ میں بڑھ گئی اتنی کم کر دو یہ ہوتا ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اوگرہ کی کسی سمری کے بغیر پچیس روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی پچیس روپے یہ اربوں روپے کا ڈاکہ جو پاکستانیوں کی جیبوں پہ ڈالا گیا اس کا حساب کون لے گا اور یہ کون کر رہا ہے یہ وہ وزیر اعظم اور اس کی حکومت کر رہی ہے جو سارا دن اپنے مخالفوں پہ کرپٹ ہیں کرپٹ ہیں کرپٹ ہیں کرپٹ ہیں کہ یہ رونا روتے ہیں اور بھئی ہم پہ تو جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہماری آپوزیشن کی لیڈرشپ پہ جو الزامات ہیں جو عدالتیں ہیں جو نیے بے ہم سب بغت رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں یہ تو ہر آدمی بغت رہا ہے آٹے کی قیمت بڑی ہوئی آٹے کا سکینڈل گندوں غائب ہو گئی لوگوں کی جیبوں سے اربوں روپے نکلے ہیں چینی کی قیمت پچپن سے بڑھ کے سو روپے سے اوپر چلی گئی لوگوں کی جیبوں سے پیٹرول کی قیمت اچانک پچیس روپے لیٹر بڑھا دی اربوں روپے لوگوں کی جیبوں سے نکلے ہیں یہ جو الین جی آپ نے فراڈ کیا ہے ایک سو بائیس ارب روپے پاکستانیوں کی جیبوں سے نکلے ہیں یہ کرپشن نہیں ہے اصل کرپشن تو ہے یہ کہ تم لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہو یہاں پر پاکستانیوں کی زندگی اجیران کر دی ہے اس ڈاکے پر اس چوری پر اس کرپشن پر اس فراڈ پر یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ مافیاز کی حکومت ہے یہ مافیاز کے لیے ہے یہ جو انویسٹر تھے عمران خان کے جو اس کی پارٹی چلاتے رہے جو اس کا گھر چلاتے رہے یہ ان کو فائدہ دینے کے لیے یہ سارے حرکتیں ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اختیار کیے جاتے رہے میں صرف ایک بات ختم کر کے پر آپ کے سوال لیتا ہوں گیارہ نومبر دوہزار بیس کو ایک ٹی وی انٹرویو میں عمر عیوب سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے اگر یہ آرڈرز چیلنجی کے پہلے کر لیے ہوتے ٹائم لی کر لیے ہوتے کچھ مہینے پہلے کر لیے ہوتے یا جو سپورٹ بائنگ ہو رہی تھی ہے آگسٹ میں پانچ آشاریہ چار فیصد پہ ڈالر پہ تو وہ دو سو ملین ڈالر ہمارے بچ سکتے تھے دو سو ملین ڈالر کا پاکستان کے خزانے کو بچے دو سکتے تھے تو اس نے کہا کہ یہاں سے تھوڑی ہوتا ہے کوئی کوئی آلے آلو اور ٹیمارٹر تھوڑی ہے کہ آپ ایسے پڑھے نہ جا کے لے لیں اب ہی دو دن پہلے ندیم بابر نے ایک انٹرویو میں یہ بات مانی کہ ہاں آگسٹ میں پانچ آشاریہ چار فیصد پہ وہ جو برینٹ کی ہوتی ہے فیصد پہ وہ سب سے کم قیمت تھی ہے کوئی شوڑ کیا سے کم تھی اس پہ آگے پہ ہمیں مل رہا تھا اور ہم نے نہیں لیا اور بات میں لیا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ جو اشاریہ بھی کچھ بڑھتا ہے اگر ایک اشاریہ بھی بڑھ جائے تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ اربور روپے میں ہوتا ہے اربور روپے میں ہوتا ہے وہ کچھ چھوڑی بات نہیں ہوتی ہے تو ایک طرف عمر ایوب کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ صاحب جو ندیم بابر ہیں وہ خود مان رہے تھے انٹرویو میں کہ ہاں آگسٹ میں یہ کس کی پرائز تھی لیکن اب ہم نے جب تاخیر کی تو وہ پانچ اشاریہ چار سے بڑھ کے پتہ ہی پانچ اشاریہ سات یا کہتنی ہو گئی تو یہ خود وہ مان رہے ہیں ان کی اپنی باتوں میں تعداد ہے یہ قوم سے جھوڑ بولتے ہیں یہ چونکہ ٹیکنیکل چیز ہیں یہ پیپر بہت ہے اس لیے میں خود بھی نہیں الگنا چاہ رہا تو آپ کو بھی کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں جو لوگ سور ان کو بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ اس حکومت نے غلط کاری کی ہے کرپشن کی ہے مافیا اس کو سپورٹ کیا ہے اور فرنس آئل کی جو مافیا اس کو سپورٹ کیا ہے جو پیٹرول کی مافیا اس کو سپورٹ کیا ہے چینی کی مافیا کو سپورٹ کیا ہے آٹے کی مافیا کو سپورٹ کیا ہے دواؤں کی مافیا کو سپورٹ کیا ہے ڈالر مافیا کو سپورٹ کیا ہے اور ان تمام چیزوں کے اندر کروڑوں کی نہیں عربوں رپوں کی کرپشن ان لوگوں نے کی ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے میرا مطالبہ یہ ہے کہ نیب ان تمام چیزوں پر کارائی کرے چینی کی اپنی رپورٹ پڑی ہے بھائی ایف آئی اے نے بنائی میں نے نہیں بنائی ان کی ایف آئی اے انہوں نے کمیٹی بنائی انہوں نے سارا کچھ کرایا کمیشن بنایا کریں گا بھائی پہلے کہا تھا کہ جی وہ رپورٹ آئے گی پھر کریں گے رپورٹ آگئی پھر کہا جی فورنزک آئے گی پھر کریں گے پھر فورنزک آگئی پھر کہا جانگی ترین باہر چلا گیا اب وہ بھی واپس آگیا اب کس کے انتظار کر رہے ہیں نیب بھی کچھ نہیں کر رہی ایف آئ دیکھو نا بھائی میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے اور یہ نیب آلہ اکار ہے اس حکومت کا یہ نیب کام کرتا ہے حکومت کی ایمان پر یہ نیب کام کرتا ہے حکومت کے مخالفین کے خلاف لیکن وہ چیئرمن روز بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں پتہ نہیں کس کا فیس دیکھا ہے اس نے مجھے وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے کہی دھبا دی آج کل چلتی نہیں ہے وہ جو کہتا ہے کہ میں فیس نہیں کیس دیکھتا ہوں تو میرے بھائی اخبار میں جھوٹی خبر لگنے پر سیکرٹری ایجوکیشن کو خط جا سکتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے